بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے سجدہ سہو کسے کہتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سجدہ سہو کا بیان سجدہ سہو کسے کہتے ہیں سہو کے معنی ہیں بھولنے کے کبھی نماز میں بھول سے کوئی خاص خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس خرابی کو دور کرنے کے لئے قائدہ آخر میں دو سجدے کیے جاتے ہیں ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قائدے میں اتحییاتو و رسولوہو تک پڑھنے کے بعد صرف داہینی طرف سلام پھیر کر دو سجدے کریں پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں کن باتوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے جو باتیں کہ نماز میں واجب ہیں ان میں سے کسی ایک کے بھول کر چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے مثلا فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں الحمد یا سورت پڑھنا بھول گیا یا سنت اور نفل کی کسی رکعت میں الحمد یا سورت پڑھنا بھول گیا یا الحمد سے پہلے سورت پڑھ دی تو ان سورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے روز مرہ کی زندگی میں بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے روز مرہ زندگی کی تمام معاملات میں دعاؤں کی ترغیب دی ہے جسے اپنا کر ہم نے نہ صرف زندگی کا حل لمحہ عبادت بنا سکتے ہیں بلکہ تمام جسمانی اور روحانی امراض اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے جسے ہم نے بھولا دیا ہے اسی حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے روز مرہ زندگی کی دعائیں تمام امراض اور پریشانیوں کا روحانی علاج دعاوں اور وظائف کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکاللہ خیران کثیرہ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ